میئر کا الیکشن میں ہم نے صحیح نہیں کرا سکے تو جنرل الیکشن کیا کرائیں گے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ایک میئر کا الیکشن جس میں لوگ سامنے آ کر چھے ساتھ آدمی ووٹ ڈالتا ہے اس کے اندر چوری ہو گئی ہے پھر باقی کیا بچے گا میں پھر آپ جنرل الیکشن پر کیا آپ کریں گے مسئلہ صرف میئر کا نہیں ہے مسئلہ اس عمل کا ہے اس پروسس کا ہے جو کراچی میں میئر کے لیے ہوا ایک سو ترانوے ووٹ لینے والی پارٹی یا جو الائنس تھا جماعت اسلامی کا ہار گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کم از کم نمبر کے اعتبار سے ایک اقلیتی پارٹی تھی انہوں نے اپنا میئر منتخب کروا لیا دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہیں جس کے پاس نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس کو یہ موقع دیا جاتا کہ وہ اپنی حکومت بنا ہے کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے اور اقلیتی پارٹی آپوزیشن میں بیٹھتی ہے یہاں اقلیتی پارٹی کراچی کا میئر منتخب کروانے میں کامیاب ہو کیا کراچی ایک سو ترانوے ووٹ لینے والی جماعتیں جو ہاری ہیں کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ سیاست ہے الیکشن میئر کراچی کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے الیکشن وہ ہونا چاہیے جس پہ کوئی انگلی اور کوئی سوال نہ اٹھے گزارش یہ ہے کہ ایک فیر انڈ پری الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے بھلے اس کوالیشن کے کامپننٹ سے آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو اس کو آپ وہ اہدہ لینے دیں جہاں پر اس کے نمبر پورے ہیں تو اگر آپ اعدادہ شمار کی گیم میں جائیں تو اعداد تو جماعت اسلامی اور پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں تھے کراچی کے میئر نے حیران کر دیا اور اس الیکشن نے پاکستان کے اندر جمہوریت کا جنازہ نکال دیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے میئر کے لیے الیکشن ہوئے اب ایک سائٹ پہ ایک سو ترانوے ووٹس ہیں اور دوسری سائٹ پہ ایک سو تریسر فوٹ ہیں اور اگر یہ ایک محضم معاشرہ ہوتا یا واقعی پاکستان کے اندر جمہوریت ہوتی تو میرا خیال ہے سب پارٹیز کو یا پاکستان پی بس پارٹی کو یا پاکستان مشنب لیگ نون کو یا جی ایو آئی کو فوری طور پر جماعت اسلامی کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے تھا